ایک بار امریکہ نے خود پر ہی نیوکلئر بم گرا دیا ہاں آپ نے صحیح سنا خود پر ہی بمباری کر ڈالی نیوکلئر بمز تو اپنے کنٹری کو ڈیفنڈ کرنے کے لیے ہوتے ہیں تو آخر کیوں امریکہ نے خود کو ہی تباہ کرنے کا سوچا او بتاتا ہوں 11 مارچ 1958 کو US Air Force کا B-47 بمبر ایک نیوکلئر بم کو لے کر سوٹ کرو لینا جا رہا تھا فلائٹ کے دوران پائلٹ کو وارننگ ملی کہ پلین میں رکھے کچھ بومز میں سے ایک کی پن انگیج نہیں ہے اب ان بومز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انہیں چیک کرنے کے لیے پلین کا کیپٹن بوم بے میں گیا اور سب چیک کرنے کے بعد جب وہ واپس باہر آ رہا تھا تو غلطی سے اس نے پلین کی امرجنسی ریلیز پن کو کھینچ لیا جس سے چار ٹن کا نیوکلئر بم پلین سے نیچے گر گیا اب اس سے نقصان یہ ہوا کہ ساتھ بیلڈنگز تباہ ہو گئی اور کئی لوگ مر گئے اور کئی زخمی ہو گئے اب سوال یہاں یہ آتا ہے کہ ایک نیوکلئر بم بلاس سے اتنے کم تباہی کیسے ہو سکتی ہے تو ہوا یہ کہ خوش قسمتی سے نیوکلئر بم کا کور کہیں اور رکھا ہوا تھا جس سے ایک بڑا حادثہ ہونے سے بچ گیا خیر ہوا تو یہ سب اس پائلٹ کی کیپٹن کی گلتی کی وجہ سے تھا لیکن اسے لائف ٹائم کے لیے امپریزمنٹ کی سزا سنا دی گئی اور 1993 میں جیل میں ہی اس کی نیچرل کاؤس سے ڈتھ ہو گئے